بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے تو یہ میرے چینل کے ریلیٹری تو نہیں تھی لیکن پھر بھی جسٹر آپ کے تھوڑے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے بگار کے جو ہے پانکہ جو ہے سلو چل رہا ہے تو آپ نے کرنا کہا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ میں نے پانکہ فل کیا ہے فل سپیڈ پر کیا ہے تو اس کی ہوا بھی بہت کم ہے اور یہ چل بھی بہت آستا سا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پیچ کس لینے ایک ٹیپ لینی ہے اور ایک کپیسٹر لینے یہ آپ کو کپیسٹر چالی سے پچاس روکہ مل جائے گا ٹھیک ہے نا یہ آپ نے کپیسٹر لینے تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے کرنا کہا وہ میں آپ کو بتا دوں تو انشاءاللہ جلدی میں جو ہے ایک بائک تیار کرنے لگا ہوں یاما 100 سی سی جو پرانے مادل جو پرانے مادل ہیں تو وہ تیار کرنے لگا ہوں تو جو چیزیں چینج ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی چینج کرنی ہے تو اس کے علاوہ جو چیزیں قابل استعمال میں ہوئی تو وہ استعمال بھی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی کس طرح سے تیار کروں گے ٹھیک ہے پوری آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا اور کر کے بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جسٹ کرنا ہے کپیسٹر چینج کر دینا ہے یہ واحد کپیسٹر ہوگا ٹھیک ہے جس طرح آپ نے وائرے ہوتاری ہیں اسی طرح آپ نے لگا دیناckt نہیں ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ اس کی سپیڈ بھی میں چیک کر رہا ہوں کیسی اس کی سپیڈ ہے تو اس کے بعد جو بائک میں تیار کروں گا وہ سیل بھی میں یہاں پہ کروں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لے سکتے تو جو میں بائک تیار کروں گا وہ یہاں پہ سہلے کروں گا ٹھیک ہے نا تو کافی اچھا ہمیں بائک دیکھنا تیار کر کے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دو یا تین دن میں جو ہنا ویڈیو آفز کی آنا شروع ہو جائیں سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا ٹھیک ہے نا کہ کس طرح سے آپ نے جو جتنا بھی کلر وغیرہ کر کے بالکل تیار کر کے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بائک کو بلکل تیار کر کے بتاؤں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ بھئی کس طرح سے آپ نے کرنا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند دے پسند دے تو لائک کریں اگر نئی بھی پسند تو پھر بھی آپ نے لائک ضرور کریں اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ